ناظرین گرامی میکسیکو میں پائی جانے والی نائکہ مائن جس کو جینٹ کرسٹل کیو کا نام بھی دیا جاتا ہے جب سال دو ہزار میں مہرین نے اس پر کام شروع کیا تو انکشاف ہوا کہ اس کی نو سو اسی فٹ کی گہرائی میں قیمتی پتھروں کی صورت میں ایک ایسا خزانہ پوشیدہ ہے جن میں سے ایک ایک کرسٹل کا وزن پچپنٹن تک ممکن ہے بڑے سے بڑے کرسٹل کا سائز انتالیس فٹ جبکہ اس کا کتر تیرہ فٹ تک ممکن ہے صدیان گزرنے کے باوجود اس غار میں موجود خزانے کا انکشاف نہ ہونے کی اصل وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس غار میں درجہ حرارت انتہائی حد تک ہوتا ہے جو کہ اٹھاون سنٹی گریڈ سے لے کر نوے سنٹی گریڈ تک پہنچتا ہے اس غار میں اگر بغیر حفاظتی اقتامات کے داخل ہونے کی کوشش کی جائے تو عام آدمی اس کی ابتدا تک ہی زیادہ سے زیادہ دس منٹ تک کی گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ جدید سائنسی عید میں ہی اس کی خدائی ممکن ہو سکی اس کو دریافت کرنے والے دو بھائی ایلائے اور جیور تھے جنہوں نے سائنسدانوں کی ایک ٹیم کی مدد سے اس نائکہ پروجیکٹ پر کام شروع کیا اور یہ کیو آف دا کرسٹلز دنیا کے سامنے آئی خواتینوں حضرات دو ہزار کا سال دراصل اس قیمتی خزانے کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم تھا جبکہ دو ہزار چھے میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم جس کا تعلق اٹلی کی یونیویسٹی آف بلوگنا سے تھا نے پولو فورٹی کی قیادت میں تسلسل کے ساتھ اس پر کام شروع کیا لیکن پانی کی بہت زیادہ مقدار اور شدید درجہ حرارت نے قدم قدم پر ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جس کے بعد انہوں نے مخصوص تھنڈے لباس اور جدید سائنسی آلات کی مدد سے اس تکلیف دے ماحول میں اپنے پورے جسم کو ریفریجریٹر ٹیوبز پہنے ہوئے ہر میمبر نے ایسے سامان کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں سفر شروع کیا جس کا وزن کم از کم بیس کلو گرام تھا جس کے بعد ناروے کی یونیورسٹی آف دہ برجن کے پروفیسر سٹین ایرک نے یہ انکشاف کیا کہ غار کی گہرائیوں میں موجود اس قیمتی خزانے کی عمر تقریباً پانچ لاکھ سال ہے اس غار کی ویڈیو کو معروف ڈسکوری چینل نے نائکا بیونڈ دہ کرسٹل کیو کے نام سے فروری دوہزار گیارہ میں ٹیلی کاسٹ کیا اور وضاحت کی کہ ابھی اس میں مزید کئی خزانے پوشیدہ ہیں ڈسکوری چینل کی ریپورٹ کے مطابق اس غار میں موجود پانی اور شدید درجہ حرارت اس کی خدائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ سائنسدانوں نے دورانے خدائی اس خزانے کے اطراف میں پھیلے ہوئے پانی کے سمندر کو جب مخصوص مشینری کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہاں پر پانی کی مقدار اس قدر زیادہ تھی کہ جتنا پانی غار سے باہر نکالا جاتا اس سے کم وقت میں وہ اور زیادہ مقدار میں وہاں جمع ہو جاتا فروری دوہزار سترہ میں ایک خاتون سپیلیولوجسٹ پینیلو بوسٹن نے بی بی سی کو ریپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ پانی کی انتہائی زیادہ مقدار کی بدولت اس غار کی مزید خدائی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے بالآخر اس پر کام بند کر دیا گیا ناظرین گرامی زمین کے سینے میں شاید ابھی اور کئی ایسے خزانے موجود ہوں گے جن کا انکشاف شاید آنے والے وقت میں ممکن ہو لیکن ضروری نہیں کہ انسان ان سے مالی استفادہ بھی حاصل کر سکے